جلہ دکاری سندیب تیواری نے جوترمٹ آپدہ کے کاریوں کو لے کر مول نیواز سوا بیمان سنگٹن کے پدہ دکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اس دوران جلہ دکاری نے سنگٹن کے پدہ دکاریوں کو جوترمٹ کی سرکشہ کے لیے شاسن اور پرشاسن کے اسطر پر کیے جارہ کاریوں کی جانکاری دی ساتھ اس سنگٹن کی مانگو کو شاسن اسطر پر رکھ نستارت کرنے کا بھی آوشوا سندی ہے تحصیل جوترمٹ میں آئیو جت بیٹھک کے دوران جلہ دکاری سندیب تیواری نے کہا کہ جوترمٹ کی سرکشہ کو لے کر ڈی پی آر بنائی گئی ہے آگامی تیس ورشوں کو دھیان میں رکھ کر سرکشہ یوجنا پر کام کیا جائے گا ساتھی نگر کی آوشکتہ کے انوسار ڈرینیج وہ سیور نکاسی کے لیے یوجنا کی ڈی پی آر پر اکشن کے لیے آئی آئی ٹی روڑکی بھیجی گئی ہے جس کی سوکریتی ملتے ہی نگر میں سرکشاتمہ قائر کیے جائیں گے کہا کہ ورطمان تک جوترمٹ میں آپدہ پرباوت روڈ ریڈ زون کے چار سو بیانسی پریواروں میں سے دو سو سترہ پریواروں کو موافضہ کا بھکتان کیا جا چکا ہے اس دوران انہوں نے پرباوتوں کی سمسیاں سنتے ہوئے کہا کہ جلے اس طرح کی سمسیاں کا جلد ہی نستارن کیے جائے گا اور شاسن اس طرح کی سمسیاں کے طورت نراکرن کے لیے شاسن کو آفگت کرائے جائے گا چمولی سے سندیپ کمار کی ریپورٹ جو چکا جام کے لیے بار بار گیا پن بھیجی تھے میرے کاریالے میں تو آج اس پی چمولی صاحب کے ساتھ میں خود آیا ہوں وارتہ کرنے اور کافی سہارد پون محل میں وارتہ ہوئی اور ان کی سمسیاں سنی گئی اور ان کے دورہ کچھ ایشیوز ریس کیے گئے ہیں اور ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا گیا ہے کہ ہم ان ایشیوز کو شاسن سطر پر ریس کریں جن میں سے پرمو کھنکہ ہے کہ گوشالہ اتیادی جو ان کے پریسنپتیاں تھیں ان کا ملے نردھارن ہو جائے اور جو الکنندہ کے لکھنک میں سرکشات مکہ رہے ہو رہے ہیں کچھ دھولی کھنکہ کی طرف بھی ہو جائیں تو یہ سارے ایشیوز شاسن کو آفگت کرائے جائیں گے ہائر آثورٹیز کو اور ستائیس کو جہاں تک چکہ جام کی بات ہے تو میں سمجھوں کہ آج کی وارتہ سپل رہے گی اس طرح کا چکہ جام سنگٹن دوبارہ نہیں کیا جائے گا ایک سانکیتک دھرنا ضرور کریں گے لوگ سنتر میں سب کو حق ہے اپنی بات رکھنے کا اور یاتریوں کو پتر پکش میں کچھ طرح کی پریشانی نہ ہو اس لئے میں نے اور اسفی صاحب نے اپیل بھی کی ہے سنگٹنوں سے کہ آپ اپنا سانکیتک ایک پردرشن کر لیں اور جاپن ہمیں دینے اور اس کے علاوہ چکہ جام لے چیستی تھی نہ اوٹ پن موسیقی